لکھنو سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے لگاتار اس خبر پر پر پرائیم ٹی وی کی نظر بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دے سی ایم یوگی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے یہ بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے جہاں سی ایم یوگی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے آپ کو بتا دے سینٹرل زون کے تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس لگاتار آروپی کی خوشبین کرنے میں جٹی ہوئی ہے وہیں سی ایم یوگی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے آپ کو بتا دے دو فروری کی دیر رات سی ایم یوگی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دیتا ہوا ایک آروپی بات کہتے سنا جا رہا تھا بڑی اور اہم خبر ہے جہاں سی ایم یوگی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والے آروپی کی خوشبین میں لگاتار سائبر ٹیم اور پولیس ٹیم جٹی ہوئی ہے سینٹرل زون کے ایک تھانے میں مقدمہ درج کر کے لگاتار آروپی کی خوشبین کی جا رہی ہے وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے آروپی کو غرفتار کر لیا جائے گا آپ کو بتا دے بیتی رات دیر رات دو فروری کی دیر رات کو سی ایو جی نمبر پر یہ کال آیا جہاں پر آروپی نے سی ایم یوگی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی ہے خبر سے جڑی اپڈیٹ لے کر ہمارے صحیح یوگی کلیم ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کلیم کیا پولیس کی اور سے اس بابت ابھی تک کوئی بیان سامنے آیا ہے دیکھیں کریں جی جس طریقے سے بات کی جائے مہانگل کھانے میں ایک مقدمہ دچ کیا گیا جس میں ہیڈ کانسٹیبل کی تحریر پر یہ مقدمہ دچ ہوا جس میں ساتھ طور سے کہا گیا ہے کہ ایک آنون کال آئی تھی جس میں مقمندری یوگی حضینات کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی فیلال اس معاملے کو لے کر کے جس طریقے سے جو دیوان ہے دیوان کے دورہ اس معاملے میں جب اس سے زیادہ جانکاری حاصل کی گئی تب تک اس کے دورہ جو ہے خون کاٹ دیا گیا تھا لیکن اس معاملے کو لے کر کے سرچ درستی کو دیکھتے ہوئے فیلال ہیڈ کانسٹیبل کی تحریر کے آدار پر مقدمہ دچ کر لیا گیا ہے اور اس مقدمہ اے کے آدار پر جو سرلان سے سرلانس کی مدد لی جا رہی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار مقمندری یوگی حضینات کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی اس معاملے کو لے کر کے سکھ کاروائی بھی کی گئی تھی اور اس میں کئی لوگوں کی گرفتاریاں بھی کی گئی تھی پھر جو سوچال میڈیا کی بات کی جائے یا پھر جو واتسائب کالنگ کی بات کی جائے ابھی تک سوزانگول سٹی اتھانے میں مقدمہ دچ ہوا تھا یہ پہلا مقدمہ مہانگر کودوالی میں دچ ہوا ہے اور اس معاملے کو بھی سرلانس کی مدد سے اگزان کی جا رہی ہے کیا کہ وہ آروپی کون ہے جس میں اے جو ہے اس طریقے کی دھمکی دی ہے اور پولیس کا سابطہ اور سے کہنا ہے کہ اس معاملے میں اس آروپی کی گرفتاری کے لیے ٹیم بھی لگائی گئی ہے سرلانس ٹیم سے بھی مدد لی جا رہی ہے اور اس آروپی کی جلد ہی گرفتاری بھی کی جائے گی جی کلیم آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے آپ سے آگے بھی اپ ڈیٹ سم لیتے رہیں گے لکھنوں سے خبر ہے جہاں وکاس نگر میں سڑک دھسنے کا معاملہ لگاتار چرچہ میں بنا ہوا ہے مانڈلہ یکت روشن جیکب نے اس معاملے کا سنگیان لیا ہے آپ کو بتا دے بیتے دن وکاس نگر کی ایک سڑک گڑھے میں تبدیل ہو گئی تھی کئی فیٹ گہرا اور چونہ گڑھا ہوا تھا چوبیس گھنٹے میں پی ڈبلو ڈی سے سڑک دھسنے پر جواب مانگا گیا ہے وہیں سڑک کی تتکال مرمت کرانے کے نردیش بھی جاری کیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں وکاس نگر کا ہے یہ معاملہ جہاں بیتی شام ایک کافی بڑا گڑھا اچانک ہی مین روڈ پر ہو گیا تھا یہاں پر کار فز گئی تھی آنا جانا بھی پرابہویت ہو گیا تھا خبر سے جڑی اپڈیٹ لے کر ہمارے سہیوگی کلیم ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کلیم آخر وکاس نگر میں جو سڑک دھسی تھی کس طرح کا آشواسن یا پھر کس طرح کی باتیں آپ سن پا رہے ہیں اس معاملے سے جڑی ہوئی جس طریقے سے بات کی جائے وکاس نگر میں ایک جو سڑک دھسنے کا جو معاملہ سامنے آئے تھا اس دوران ایک کار فز گئی تھی اور اس خبر کو پرائیم ٹی ویم نے بڑی پرمکتہ سے اٹھائی تھی اور پرمکتہ سے اٹھانے کے بعد اس معاملے کو لے کر کے لاپروائی اور برستہ شاری سبھی کی پول بھی کھولی تھی جس کے بعد اس معاملے کو لے کر کے منلہ یوک روسن جیکب نے بھی سنگیان لیا اور سنگیان لینے کے بعد بات کی جائے پی ڈی بلو ڈی کے عدی کاری ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کی گئی اور اس معاملے میں جواب طلب کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے عام جنمانش کی جندگی سے جو کھلوار کیا جا رہا ہے جو لاپروائیہ رہی ہیں جو مال میں ملاوٹے رہی ہیں ان سبھی کی ریپورٹ 24 گھنٹے میں طلب کی گئی ہے اور اس 24 گھنٹے میں جو ریپورٹ طلب کی جائے گی اس میں جس کی لاپروائی کی بات رہی ہے اگر لاپروائی کسی کی سامنے آتی ہے تو اس کو لے کر کے کاریوائی کی بھی بات کہی گئی ہے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے پچھلے سال بھی اسی جگہ اس سے کچھ ہی دوری پر ایک حادثہ ہوا تھا جس میں دو بائک سوار بھی گرے تھے وہاں پر ابھی اس سے بڑا گھٹا ہوا تھا اس دوران نگر نگم کی لاپروائی بتائی جا رہی تھی کیونکہ جو نیچے سیور کے پائپ لگے تھے اس ماملے کو لے کر کے یہ حادثہ ہوا تھا کیونکہ پی ڈابلو ڈی کبھی نگر نگم اور کبھی وکاس ویباق کے طرف اس ماملے کو ڈھال دیتا ہے لیکن اس بار اگر بات کی جائے تو ابھی سلال پی ڈابلو ڈی کے ادھیکاریوں سے اس ماملے کی ریپورٹ چوبیس گھنٹے میں جو ریپورٹ آئے گی اس ریپورٹ کے آدھار پر آگے کی جو کاریوائی ہے اس کاریوائی کی رنیتی بنے گی اور جمعیدار کون ہوگا اس ماملے کا خلاصہ بھی دیکھنے کو ملے گا کلین دیکھیں یہ سڑک آپ نے ابھی بتایا کہ پچھلے کچھ مہینے پہلے بھی اسی سڑک پر تھوڑی دوری پر ایسا ہی حادثہ ہوا تھا دوبارہ اگر ایسا ہوا ہے لوگوں کی اور سے آپ کیسا ریاکشن دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ مین روڈ ہے کافی بڑا حادثہ یہاں ہو سکتا تھا دیکھیں گران جی جس تکے سے بات کی جائے جو مین روڈ ہے کیونکہ وہ راستہ خورم نگر سے لے کر کے علی گنج کے مارک کو جوڑتا ہے اور اسی مارک پر بات کی جائے پولیس اسٹیشن کی تو وہ پولیس اسٹیشن بھی ہے جہاں پر لوگ اپنی فریاد لے کر کے جاتے ہیں لیکن جب سے اگر اس حادثے کی بات کی جائے تو اس حادثے کے بعد سے اس جگہ کے روڈ کو ڈیوٹ کر دیا گیا لیکن اگر بات کی جائے جو لوگ عام جنمانت تھانے تک شکایت لے کر جاتے ہیں تو ان کو بھی کافی گھوم کر کے آنا پڑ رہا ہے ساتھ طور سے بات کی جائے جس طریقے سے منلہ اپنے اس معاملے کا سنگیان لیا تھا تو سنگیان لینے کے بعد سے وہاں پر جو کرمچاری ہیں وہ کرمچاری دن رات وہاں پر تینات رہے لگا کر کے پوری طریقے سے کام کی شروعات بھی اب کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے پچھلے سال کی اگر گھٹنا کی بات کی جائے تو لگ بک چھ ماہ سے جو آدھیک سمیں لگ گیا تھا اس کو پوری طریقے سے کمپلیٹ کرنے میں اور اس مارگ سے آگر بات کی جائے یہ بھی اس سے بڑا گھڑا دیکھنے کو ملا ہے تو اس مارگ پر بھی لگ بک چھ ماہ سے ادھیک کا سمیں بیٹے گا تب تک آم جنمانس کو جو سمجھ آئے ہوں گی ان سمجھ آؤں کو اس سے نپٹنے کے لیے پولیس اور جو اس ادھیکاری ہیں پسادن کے وہ لگتار روڈ ڈائیورڈ کرتے ہوئے لوگوں کا مارگ ادھر کی اور بتانے کے لیے لگائے گئے ہیں جی اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا دھنیواد کلیم بڑی خبر ہے لوگ سبح چناؤں کو لے کا ہے جہاں بی ایس پی اپنے پرتیاشیوں کی پہلی سوچی جاری کر سکتی ہے سوٹروں کے حوالے سے آئی خبر کے مطابق دو ہزار انریس میں جن پرتیاشیوں نے اچھا پردرشن کیا تھا انہیں ہی ٹکٹ ملے گا وہیں دو لاگ سے زیادہ ووٹ پانے والوں کو ہی بسپا ٹکٹ دینے کی فراق میں ہے سوٹروں کی معنی تو دعویداروں کی سوچی بسپا کے پاس پہنچ چکی ہے اور جلد ہی ناموں کا اعلان ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں سپا اور بھاجپا کی اور سے اپنے پرتیاشیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے حالانکہ سبھی پرتیاشیوں کا نہیں لیکن ایک بڑے نمبر کا اعلان ان دونوں پارٹیز کی طرف سے کر دیا گیا ہے ایسے میں بسپا کی اور سے بھی آج پہلی سوچی جاری ہو سکتی ہے بتایا جارہا ہے کہ دو لاگ سے زیادہ ووٹ پانے والوں کو بسپا کا ٹکٹ ملے گا وہیں دعویداروں کی سوچی بسپا سپریموں کے پاس پہنچ چکی ہے کبھی بھی ان سبھی ناموں کا اعلان ہو سکتا ہے جو بسپا کی اور سے اس بار لوگ سبھا کے چناوی میدان میں ہوں گے سکشک بھرتی ابھیرتیوں کا آج بڑا پردرشن ہونے والا ہے پچھلے کئی مہینوں سے سکشک بھرتی ابھیرتی لگاتار پردرشن کر رہے ہیں اور بتایا جارہا ہے کہ پردیش بھر سے آج رازدھانی پہنچنے والے ہیں سکشک بھرتی ابھیرتی سوشل میڈیا کے ذریعے ابھیرتیوں کو بلایا جا رہا ہے لوگ ایک ساتھ مل کر ایکو گارڈن میں بڑی سنکھیا میں جھٹنے والے ہیں اور یہ ابھیرتی جم کر سرکار کے خلاف پرشاسن کے خلاف ناربازی کرنے والے ہیں آپ کو یاد دلا دیں پچھلے کئی مہینوں سے ایکو گارڈن میں سکشک بھرتی ابھیرتیوں کا پردرشن لگاتار جاری ہے لگاتار یہ ابھیرتی کسی نہ کسی منٹر یا نیتا کے آواز کا گھراب کر رہے ہیں سی ایم یوگی تک اپنی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں بار بار یہ ایکو گارڈن سے نکلتے ہیں واپس انہیں دھرنا ستھل پر پہنچا دیا جاتا ہے ایسے میں آج رازدھانی لکھنو کے ایکو گارڈن میں بڑی سنکھیا میں سکشک ابھیرتی جھٹنے والے ہیں اور آج ایک بڑا پردرشن رازدھانی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے پردیش بھر سے لکھنو کے لیے ابھیرتی روانہ ہو چکے ہیں ایکو گارڈن میں یہ سبھی ابھیرتی پہنچنے والے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ان ابھیرتیوں کو بلایا جا رہا ہے یہ ابھیرتی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کی مانگ سنی چاہے ویدھان پریشت کی نومینیشن پرکریہ آج سے شروع ہونے والی ہے بڑی خبر ہے جہاں ویدھان سبھا کی تیرہ خالی سیٹوں کے لیے نومینیشن کی پرکریہ آج سے شروع ہو جائے گی آپ کو بتا دیں دس دن تک یہ نامانکن پرکریہ چلے گی اور اس کے بعد سبھی تیرہ سیٹوں پر جو بھی پرتیاشی ہوں گے ان کے ناموں کا اعلان ہو جائے گا جو بھی جیتیں گے جو بھی دعویدار ہوں گے ان کے ناموں کا اعلان ہو جائے گا بڑی خبر ہے جہاں ویدھان پریشت کی نومینیشن پرکریہ آج سے شروع ہونے والی ہے تیرہ خالی سیٹوں کے لیے یہ نومینیشن کی پرکریہ شروع ہوگی اور آنے والی دس تاریخ تک دس دن تک یہ نامانکن پرکریہ چلتی رہے گی یوپی لوگ سیوہ آیوگ سے جڑی بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پرکشا نیانترک عجی کمار تیواری کو ان کے پت سے ہٹا دیا گیا ہے بڑی خبر ہے جہاں پرکشا نیانترک عجی کمار کو ان کے پت سے ہٹایا گیا ہے بتایا جو آ رہا ہے کہ عجی کمار تیواری کو راجسو پریشت بھیجا گیا ہے آ رو اے آ رو پیپر لیک ماملے میں یہ بڑی کارروائی دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا دے کچھ دنوں پہلے ہی اب بھیرتی پردرشن کر رہے تھے اس کے بعد پرارمبک پرکشا رد کر دی گئی پرارمبک پرکشا نیرست ہونے سے آئیوگ پر بڑے آ رو بھی لگے سی ایم نے چھ مہینے میں پرکشا کرانے کے نردیش جاری کیے تھے آپ کو بتا دیں یہ لگاتار دوسرا ایسا ماملہ ہے جہاں دوسری بار پرکشا نیرست ہوئی ہے دوہزار سولہ میں بھی گڑھ بڑی کا آ روپ لگا تھا یوپی لوگ سیوہ آئیوگ ایک بار پھر سے داگدار ہو گیا ہے یوپی لوگ سیوہ آئیوگ کی سب سے بڑی پرکشا آ رو اے آ رو میں پیپر لیک کا آ روپ لگا جس کے بعد پرکشا نینترک عجے کمار کو ان کے پد سے ہٹا دیا گیا ہے عجے کمار تیواری کو راجسو پریشت بھیجنے کی تیاری کر لی گئی ہے مینپوری میں دھڑلے سے نکلی پنیر بنانے کا کاروبار چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس ماملے میں خادی ویبھاگ پر بھی ملی بھگٹ کا آ روپ لگ رہا ہے دھڑلے سے ہاں نکلی پنیر بیچی جا رہی ہے کاروباری دکان میں نکلی پنیر پہنچ چکا ہے لوگوں سے لوگوں کے سواستے کے ساتھ کھلوار کرنا شروع ہو چکا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ کیمرہ دیکھتے ہی دکاندار موقع سے فرار ہو گیا لیکن موقع پر موجود نکلی پنیر کیمرہ میں قید ہو گئی بیورتھانک شیطر کے نارائن گیسٹ ہاؤس پر نکلی پنیر بیچنے کا آ روپ لگا ہے مینپوری سے ہے یہ خبر جہاں دھڑلے سے نکلی پنیر بنانے کا کاروبار چل رہا ہے وہیں خادی ویبھاگ پر بھی ملی بھگت کا آ روپ لگایا جا رہا ہے کاروباری کی دکان پر نکلی پنیر پہنچ چکا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کیمرہ دیکھتے ہی دکاندار موقع سے فرار ہو گیا لیکن موجودہ وقت پر جو بھی نکلی پنیر موجود تھا وہ کیمرے میں قید ہو گئی یہ پورا آ روپ نارائن گیسٹ ہاؤس پر لگایا جا رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کس طرح سے کیمرے سے بچ کر نکلی پنیر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں کیمرہ دیکھ کر موقع سے دکاندار بھی فرار ہو گئے ایک بار پھر سے اتر پردیش سرکار کا بڑا اور اہم فیصلہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں اولا ورشتی میں فصلوں کے نقصان کی بھرپائی کی جائے گی کسانوں کے لیے ہے یہ بڑی خوشخبری جہاں سی ایم یوگی نے چوبیس گھنٹے میں خراب فصلوں کا معافضہ دینے کے آدیش اور ندیش جاری کیے ہیں آپ کو بتا دیں بیتے دو مارچ تک سات ہزار بیس کسانوں نے آویدن کیا تھا اپنے فصلوں کا نقصان ہونے کی بات کہی تھی پچاس زلوں کے کسانوں نے معافضے کے لیے آویدن کیا وہیں سی ایم یوگی کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی لا پرواہی ہوتی ہے تو لا پرواہ کرمچاری کے خلاف بڑی کارروائی ہوگی ادھکاریوں کو موقع پر جا کر سروے کرنے کے نردیش سی ایم یوگی نقصانوں کا جتنا نقصان ہوا ہے انہیں اس کا معافضہ دیا جائے اولا برشتی میں فصلوں کے نقصان کی بھرپائی ہونے والی ہے آپ کو بتا دیں بیتے دو دن سے لگاتار رازدھانی لکھنوں سمیت آس پاس کے زلوں میں بھینکر بارش اور اولا برشتی دیکھنے کو مل رہی ہے کانپور کے ویبھو گپتہ نے ایک بار پھر سے زلے کا نام روشن کیا ہے ویبھو نے کانپور واسیوں کا نام ایک بار پھر سے روشن کر دیا ہے پورے زلے میں ویبھو کے نام کی چرچہ ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں انڈین آئیڈل کا خطاب جیتنے والے ویبھو کانپور کے مول نیواسی ہیں اتر پردیش کا نام بھی کافی زیادہ چرچہ میں بنا ہوا ہے کیونکہ نیشنل لیول پر آنے والے ایک ریالٹی شو کو کانپور کے رہنے والے ویبھو نے جیت لیا ہے ویبھو نے انڈین آئیڈل کی ٹروفی اپنے نام کر لی ہے اور اس وجہ سے کانپور میں رہنے والوں کے علاوہ اتر پردیش میں رہنے والوں میں بھی کافی زیادہ خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے ویبھو گپتہ نے ایک بار پھر سے نیشنل لیول پر اپنی پہچان بنا لی ہے ویبھو گپتہ نے نہ صرف کانپور کا بلکہ اتر پردیش کا نام بھی روشن کیا ہے کانپور کے رہنے والے ویبھو نے نیشنل لیول کے ریالیٹی شو انڈین آئیڈل کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے بڑی خبر ہے جہاں آج آئیودھیا ایم پی کی کیابنٹ پہنچنے والی ہے رام للا کا درشن پوجن کرنے کے لیے مدھے پردیش کے کیابنٹ منتری آج آئیودھیا پہنچیں گے آئیودھیا میں تمام تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ کو بتا دیں اس دوران ایم پی کے سی ایم ڈاکٹر موہن یادف بھی کیابنٹ کے منتریوں کے ساتھ موجود رہیں گے آج آئیودھیا میں ایم پی کی کیابنٹ پہنچنے والی ہے یہاں بھاجپا کے کاریکرتا اور نیتا منتری اس کیابنٹ کا سواگت کریں گے جس کے بعد یہ کیابنٹ آئیودھیا میں رام للا کا درشن کرنے پہنچنے والی ہے اس دوران ڈاکٹر سی ایم یادف بھی موہن یادف بھی موہن یادف بھی موقع پر موجود رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار پردھان منتری شری نریندر موڈی کا سنکلپ ہے کہ دیش کا ہر ناغرک پوشت سشکت اور سمرت بنے جب پورا ویشو اس صدی کی سب سے بڑی مہماری کوویڈ نائنٹین سے جوج رہا تھا اس دوران پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کے نیتردو میں بھارت سرکار نے پردھان منتری غریب کلیان انی یوجنا کا سنچالن کر دیش کے غریبوں کی خادی سرکشا سنشچت کی اسی سنبیدن شیلتا کو چاری رکھتے ہوئے آج 80 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو مفتناج دیا جا رہا ہے سبھی کو آناج پوشت سماج